بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جرم کے متعلق قانون مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفاعات نمبر چار اور تین سو پنتالیس میں موجود ہے اور دوستو کریمینل جو قانون ہے فوجداری اور کریمینل جو جسٹس سسٹم ہے اس کا مقصد دیا ہے کہ معاشرے کو جو ہے نہ جرم سے پاک کر دیا جائیں اور جو انسانیت ہے مینکائنڈ ہے اس کو جرائم کے ارتکاب سے باز کیا جائے اور جو کمیشن آف اوفینس ہے اسے منیمائز کیا جائے اور یہ چیز واضح کرتی ہے کہ جرم جو ہے نہ وہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے فوجداری قانون میں تو دوستو مننگ دیکھتے ہیں اوفینس کا اوفینس مینز اینی ایکٹ اور اومیشن کوئی فیل یا ترک فیل ہے which is made punishable by any law which is enforced for timing even it also includes any act in respect of which a complaint can be made under section 20 cattle trespass act ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کی explanation ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ when does an act or a mission become offense اس کی explanation میں دوستو پہلا یہی پوائنٹ ہے کہ کب ایک فیل یا ترک فیل جرم ہو جاتا ہے تو دوستو تب وہ جرم بن جاتا ہے جب وہ سزا کے قابل وہ فیل یا ترک فیل بن جائے تو وہ offense ہو جاتا ہے when it is become punishable trial and offense سماعت اور جرم an act or a mission remains offense whether it is triable by court or not it reveals that trial of some act or a mission by court does not affect its status as an offense تو دوستو ضروری نہیں ہے کہ کوئی جرم ہے اس کا جب trial ہوگا تب بھی وہ offense کی جو ہے وہ دائرہ میں شامل ہوگا دوستو جرم جرم ہی ہوتا ہے چاہے اس کا trial ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو تو دوستو kinds of offenses ہیں بیلیبل offense اور نون بیلیبل offense دوستو بیلیبل offense وہ ہیں جن کی زمانت مل جاتی ہے نون بیلیبل offenses وہ ہیں جو second schedule criminal procedure code میں بتا دیا گئے ہیں کہ کون کون سے جو offenses ہیں وہ نون بیلیبل ہیں تو دوستو cognizable offense قابل دستاندازی جرم دوستو یہ ایسے جرم ہیں جن میں police جو ہے second schedule criminal procedure code کی power کے لحاظ سے بغیر ورنڈ گرفتاری ملزم کی کر سکتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ نون cognizable offenses ہیں یعنی ایسے offense جن کا اختیار police والوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ بغیر ورنڈ کسی کو گرفتار کر سکے اس کے بعد دوستو کچھ compoundable offenses ہیں and non compoundable offenses ہیں تو دوستو 345 section جو ہے code of criminal procedure کا ضابطہ فوجداری کا اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کون سے offenses compoundable ہیں اور کون سے offenses non compoundable ہیں یعنی کچھ جرائم ایسے ہیں جن کا راضی نعمہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے اور کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی معافی عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی conclude کریں گے بہت سکتی ہے کہ یہ بہت سکتی ہے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی قانونی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم انویسٹیگیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ